بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آپ سب کیسے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی عفض و امان میں رکھے اور سب کے دسترخانوں کو ہرہ بھرہ اور وسیع رکھے آمین سمہ آمین آج میں آپ سے چنہ بٹورہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لیے چلیے سب سے پہلے ہم بٹورے کے لیے آٹا تیار کر لیتے ہیں نمک اٹ کریں گے ون این ہاف ٹی سپون چینی اٹ کریں گے ون ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر اٹ کریں گے ون ٹیبل سپون چٹکے بھر اجوائن یہ ڈالیں گے اس میں سوچی لی ہے ہاف کپ یہ بھی شامل کریں گے اس میں سوچی سے ہمارے بٹورے بہت اچھے سے پھولیں گے اویل اٹ کریں گے 5 ٹیبل سپون دہی اٹ کریں گے ون کپ دہی سے ہمارے بٹورے بہت ہی سوفٹ بنیں گے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے پانی ہم نے نیم گرم لیا ہے یہاں پہ تھنڈا پانی آپ نے بلکل نہیں ڈالنا اس میں آٹے کو ہم نے گون لیا ہے یہ دیکھیں بلکل ہم نے میڈیم ٹو سوفٹ رکھنا ہے ڈوڑ کو ہم نے اس کی ڈوڑ کو ہارٹ نہیں رکھنا اگر ہم ڈوڑ کو ہارٹ رکھیں گے تو ہمارے بٹورے جو ہیں وہ پھولیں گے نہیں اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے اچھے سے گون دیتے ہیں ہم نے 5 منٹ کے لیے آٹے کو اچھے سے گون دیا ہے اچھے سے اس کو ہم لپ کریں گے 3-4 آٹس کے لیے ہم نے اس کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ گرمی ہو مطلب کہ تھنڈی جگہ نہ ہو گرم جگہ آپ اس کو بند اوون میں بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ ہلکی سی دھوپ بھی آ رہی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں جتنا اچھا یہ رائز ہوگا ہمارے پٹھورے اتنے ہی اچھے رہٹی ہوں گے پٹھورے کا آٹا ہم نے تیار کر کے رکھ لیا ہے اب ہم چنے تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے دو میڈیم سائز کے ٹماٹوز لیا ہے ہایف انچ ادرک کا ٹکڑا لیا ہے دو پیس میں نے فریش گرین چیلی کے لیے ہیں دو لارج اونین لیا ہے ان کو رفلی چاپ کر لیا ہے فائیف پیس میں نے گارلک کے لیے ہیں اور ون کپ میں نے پانی لیا ہے اب ہم اس میں سب چیزیں شامل کریں گے پانی میں اب ہم اس کو گرینٹ کر لیتے ہیں اس کی پیس بنا لیتے ہیں ہم نے میڈیم سائز کا ایک آلو لیا ہے اس کو اوبار لیا ہے ہم نے مسالہ ہمارا گرینڈ ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے آلو اس کو بھی ساتھ میں گرینڈ کر لیں گے ایک کڑائی لیں گے اس میں آئیل ایڈ کریں گے یہ ہم نے ہاف لیٹر لیا ہے اس میں آئیل تھوڑا زیادہ استعمال ہوتا ہے آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں مسالہ ایڈ کریں گے ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے کچھ ہوں ہے واہن تی سپوون ریڈ چیلی پاور واہن تی سپوون ترمیرک پاور واہن تی سپوون بلیک پیپر پاور واہن تی سپوون چکن پاور ہاف تی سپوون لہوری نمک یا اس کو کالا نمک بھی کہتے ہیں 1⁄2 teaspoon کھٹائی پاؤڈر 1 teaspoon کٹیلی میرچ اس کو بچے سے مکس کریں گے ہم نے چنے لیا ہے 500 گرام رات بھر کے لیے میں نے اس کو بگو دیا تھا 1 teaspoon صوڈا لگا کر اس کو رکھ دیا تھا چنوں کو ہم نے اچھے سے بوائل کر لیا ہے اب ہم یہ چنے اپنے مسالے میں شامل کریں گے اب ہم اس میں دہی آٹ کریں گے 1 cup اب ہم اس میں یہ پانی شامل کریں گے جو کہ چنوں کو بوائل کرتے وقت ہم نے اس میں ایک ہیٹ کیا تھا یہ ہم 1 cup ایٹ کریں گے 1 cup سوکھا دھنیا ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اس کو پکتے ہوئے پانچ مند ہو چکے ہیں پھر سے کٹا ہوا زیرہ ون ٹیبل سپون کٹا ہوا گرم مسالہ 1⁄2 ٹی سپون چھٹکی بھار پیسیوئی کالی مرچ ہم نے یہ پہلے بھی شامل کیا اس میں اس لیے ہم نے کم ڈالیا ہے اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے 1⁄2 ٹی سپون ہم نے پہلے اس میں نمک نہیں شامل کیا تھا کیونکہ ہم نے چنے بوائل کرتے ہوئے 1 ٹی سپون ڈالا تھا اور بعد میں ہم نے باقی مسالہ ڈالے ہیں جن کی ویسے میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا تھا 5 منٹس ہو چکے ہیں پھر سے اس کو پکتے ہوئے اب ہم اس میں تھوڑا سا چھٹکی بھار سوڈا ایٹ کریں گے کور کی ہوئے اس کو 10 منٹس ہو چکے ہیں ہم دیکھیں اس کیلو کا اس کے اوپر تری آگئی ہے اب الحمدللہ دو ہماری الحمدللہ سٹ ہو چکی ہے اس کو 4 آرز ہو چکے ہیں رکھے ہوئے اب ہم اس کے بالز بناتے ہیں اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں ہم اس سے پہنیا کر سا ویسی بھی موسیقی موسیقی باتیں موسیقی کنجھ موسیقی سوال موسیقی یہ دیکھیں یہ کتنے سوفٹ ہیں چنے بچھورے ہمارے تیار ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں اس کے ساتھ مزے دار سی کھٹی سی امیلی کی چٹنی سبز چٹنی ہے اچار ہے آپ اس کو بنائیں اور انجوائے کریں کھائیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا